بہت بہت سواگت مہا سنگرام دوہزار چوبیس دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں لالت پرجاپتی نہ تاریخ تائے ہوئی نہ امیدواروں کے نام سامنے آئے پھر بھی نیتا جی اپنا دروار چھوڑ کر زمین پر اتر آئے ہیں کیونکہ اس سال لوگ سبھا کا چناؤ ہے ستہ کے سروچ شکھر کے لیے پورے دیش میں سب سے بڑا سیاسی بازار سجنے کو تیار ہے راجنیتک پارٹیاں وعدوں کی ٹوکری میں بھروسے کا مسالہ بھر چکی ہیں اور اب اس کی جلد ہوم ڈیلیوری شروع ہونے والی ہے کیونکہ دلی کے سیاسن کی دور میں جھٹی ہر سیاسی پارٹی کے لیے اس وقت ہر انسان ایک ووٹر ہے شروع کرتے ہیں مہا سنگرام دوہزار چوبیس پورو سی ایم کملنات نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کوئی کسی پارٹی سے بندھا ہوا نہیں ہے جس کو جہاں جانا ہے وہ جا سکتا ہے آچارے پرمود کرشنم کو لے کر کملنات نے بیان دیا ہے حالکہ اس سیاسی ماہول میں اور وہ بھی تب جبکہ کملنات بہت تیکھے حملے نہیں کر رہے ہیں تو ظاہرہ طور پر بیان کے مائنے نکالے جا رہے ہیں یہ پارٹی تیہ کرے گی ابھی کوئی باتیں تیہ نہیں ہیں سب سے چرچائیں ہو رہی ہیں جو جیتا ہے اسے پارٹی اتارے گی جو پرمود کرشنم جیسے کانگریس کے نیتاب بھاچپا میں آنے کی اٹھکلے ہیں تو ان پر اس مطلب کیا کہیں گے جو راجنیتا چھوپ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی کے دامن سامنے اب سب سوطنت رہے ہیں کوئی بندے ہوئے تو کسی پارٹی سے نہیں ہے تو اس کملنات کے اس بیان کے مائنے نکالے جا رہے ہیں کعیاس لگائے جا رہے ہیں پرمود کرشنم کو لے کر یہ بیان سامنے آیا ہے لگاتار کانگریس کے نیتا پرمود کرشنم اپنی پارٹی کی لیک اور لائنز ہٹ کر بیان دے رہے تھے پوچھا گیا کہ کیا نکال دیا گیا ہے کہیں اور جا رہے ہیں بی جے پی میں جا رہے ہیں تب کملنات بولے کوئی کسی پارٹی سے بندھا نہیں ہے جس کو جہاں جانا ہے جا سکتا ہے پرمود کرشنم اپنے تازہ ٹویٹ کو لے کر بھی سرکھیوں میں ہے اپنے کالکی آشنم کا نیوتا دینے گئے تھے تدھان منطری سے ملے نیوتا دیا تاریف میں قصیدے پڑھے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پرمود کرشنم کو نکال دیا گیا ہے پر اس ثتیاں صاف نہیں ہیں کوئی کسی پارٹی سے بندھا نہیں ہے جس کو جہاں جانا ہے جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بیان ان کا پہلی بار آیا ہے پر جب بندھا شبد آ گیا تو بندھن کتنا مضبوط ہے اس پر سوال تو اٹھیں گے یہی وجہ ہے کہ اس بیان کے معنیے کیا یہ پوچھا جا رہا ہے صحیح ہوگی واسو چورے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سیدھا واسو کے پاس لیے چلتے ہیں واسو بیان کے معنیے کیا کہنے کو چھوٹا سا یہ ایک واقعہ ہے پر جس طرح کی سیاسی فضا چل رہی ہے پرمود کرشنم کے سر بدل رہے ہیں کمالنات تیکھے حملے نہیں کر رہے ہیں تو پوچھا تو جائے گا کہ بیان کے معنیے کیا واسو نشہ طور پر دیکھیں ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس کو قراری ہارکاس سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس میں ایک لیڈرشپ چینج جو ہے وہ اسٹیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے کمالنات جی کی جگہ جو کمان ہے وہ سوپ دی جاتی ہے جیدو پٹواری کو اور اس کے باوجود یہ بھی دیکھا گیا کہ کمالنات کو سنٹرل سے لے کے مددیش تک کوئی پارٹی نے بڑی ذمہ داری نہیں دی جب لوگ سبح کے چناؤں نزدیک آتے ہیں تو کمالنات کے اور نکلنات کے بیجے پی میں جانے کی جو خبریں ہیں جو اٹکل ہیں وہ لگاتار تیز ہوتی جاتی ہیں جو اٹکل ہیں وہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے بعد جب پرموت کشنان پارٹی چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد جو کمالنات کا سٹیٹمنٹ آیا کہ کوئی کسی پارٹی سے بندھا ہوا نہیں ہے تو اس کے اپنے اپنے پولیٹیکل مائلے جو ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں اس سب کے بیچ بیجے پی نے تو کمالنات کو ویلکم کر دیا ہے نکلنات کو ویلکم کر دیا ہے کہ آپ کا بیجے پی میں سواغت ہے بیجے پی کے جو میڈیا سیل کے پرسیدنٹ ہیں انہوں نے یہ صاف طور پر کہا کہ رو جانا کئی کانگریسی نیتا جو ہیں وہ بیجے پی کا دامن تھام رہے ہیں موڈی جی کے نیترتب سے پرابہت ہو کر جو لگاتار بیجے پی کی اور سے وکاس کی ہوجنا ہے چلا رہی ہیں ان سے پرابہت ہو کر اور اگر نکلنات اور کمالنات بھی ان تمام باتوں سے پرابہت ہیں اور وہ راستشہت میں بیجے پی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کا ہم سواغت کرتے ہیں حالانکہ دیکھیں کانگریس کے جو لوگ ہیں کانگریس کے جو نیتا ہیں وہ اسے سرے سے خارس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج بھی دن بھر کانگریس میں بڑی بیٹھپون بیٹھکوں کا دور چلا اور اس کے بعد تمام ساری جو سٹیٹمنٹس نکل کر سامنے آئے کانگریس کے لوگ ایک جوٹہ کا سندیج دیتے ہوئے نظر آئے یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہماری پارٹی میں کہیں کوئی فوٹ نہیں ہوگی کہیں کوئی دکت نہیں آئے گی لیکن اس سب کے بیچ کمالنات کا جو چندوارہ سے بیان آیا ہے اس کے اپنے آپ میں کئی معنی ہے بہرحال راجنیتی ہے راجنیتی میں کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ مدپدیش کی جو راجنیتی کا اوٹ ہے وہ کس کروٹ لیتا ہے اوٹ بھی بہت کنفیوز ہو چلا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے واسو بستار سے جانکاری دے رہے تھے اب بات بیٹھک اور سیاست کی بیجے پی اور کانگریس نے لوگ سبھا چناؤ کی تیاری شروع کر دیئے بیٹھک میں کیا کچھ رن نیتی بنی یہ جانیں گے ساتھ ہی بیٹھکوں پر سیاست بھی جم کر ہو رہی یہ بھی جان لیجئے لوگ سبھا چناؤ کے لیے بیجے پی نے سیاستی بسات بچھانا شروع کر دیا ہے گھوپال میں کلسٹ پربھاریوں کے علاوہ لوگ سبھا وستارک پربھاری اور سیونجکو کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں پی ایم کے گیارہ فروری کے دورے کی تیاریوں پر منتھر ہوا ساتھی چناؤ کے لیے رن نیتی بنی مسلن آدیواسی انچل سے ہوگا لوگ سبھا چناؤ کا آگاز جھابوہ سے پی ایم کریں گے چناؤ پرچار کا شنکھنات گیارہ فروری کو پردھار منتری آئیں گے جھابوہ پروری کے دوسرے ہفتے سے دگجو کا دورہ امیت شہا جے پی نڈڈا راجناز سنگ آئیں گے ایم پی جے پی نڈڈا راجناز سنگ کی چندوارہ میں ہوں گی سبھائیں کینڈری نیتاؤ کے علاوہ سی ایم ڈاکٹر موہن یادو اور ویڈی شرما بھی سبھائی کریں گے جبکہ ایک رن نیتی کے تحت پردیش پرباری مہیندر سنگ پردیش سہ پرباری ستیش اپاتھیائے سنگٹھن مہامنطری ہتانان شرما بھوپال میں موچہ سنبھالیں گے ہر بوت پر دس پرسنٹ بوٹ شیر بڑھانے کا ہمارا سنکلپ ہے پورے لوگ سبھا میں دوزار انیس میں اٹھاون پرسنٹ بوٹ ہمیں ملا تھا اس بار دس پرسنٹ ایبریج بوٹ پڑھا کر کے اور سٹھ سے ستر پرسنٹ لے جانے کا سنکلپ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے ہماری سرکار ماننی پردان منتری مہدی جی کے نترتوں میں مدھ پردیش کے اندر آج ہمارے مکہ منتری ماننی مہونی آدب جی کے نترتوں میں جو کام لگاتا اور ہم گریب کلیانڈ کی یوزناؤں کے ساتھ میدان میں اتریں تو ان ہتگرائیوں کے ساتھ جو ہماری طاقت ہے سنگٹن تنتر کے ساتھ اور ماننی پردان منتری مہدی جی کے نترتوں میں 29 کی 29 سیٹے جیتنے کا ہمارا سنکلپ ہے کتنا بھی کر لے مہدی جی پر جھاوا لوگ سبھا چھن نہیں سکتے یہ تب سب کسانوں کو لوگوں کو بڑھکانے کے لیے بڑھکی لے بھاشن دیتے ہیں پر انہوں نے دس سال میں کیا کیا ادھر بھوپال میں لوگ سبھا چناؤں کو لے کر کانگرس کی بھی بیٹھک ہوئی پردیش اسطر یہ چناؤں سمیتی کی بیٹھک میں سکریننگ کمیٹی کی ادھیش رجنی پارٹی موجود رہی کانگرس نے 29 سیٹوں پر سنبھاویت پرتیاشیوں کے نام پر منتن کیا لوگ سبھا چناؤں کی مدنظر کانگرس کی کوشش ہے کہ جل سے جلد امیدواروں کے نام خوشش کر دیے جائے ساتھی بیٹھک میں یہ بھی مانگوٹھی کی بڑے نیتاؤں کو چناؤں لڑایا جائے رنیتی اور تیاریوں کو لے کر دعوے تو کانگرس کی طرف سے کئی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے یہ آنے والے وقت میں ساف ہوگا وہیں بی جے پی اس ماملے میں کانگرس پر 20 پرتی دکھتی ہے اور یہ ویدان صفحہ چناؤں کی تیاریاں رنیتی اور نتیجوں سے بھی ساف ہے گیرے رپورٹ نیوز ایٹی خبر بھوپال سے جہاں بی جے پی نے اپنے سبھی کلسٹر لیڈرز کے پرابار کو بدل دیا ہے کوئی بھی نتا اپنے علاقے میں کلسٹر لیڈر نہیں رہے گا کیلاش ویجاوری ہے جبلپور کی ذمہ داری اجین وشاہ سارن کو اندور جگدیش دیوڑا کو بھوپال راجندر شکل کو اور ریوہ پرحلات پٹیل گوالیر بھوپیندر سنگھ اور ساغر کی ذمہ داری نرودتم مشرا کو دی گئی ہے اور سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں سہیوگی پرشانت ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں پرشانت کے پاس ہم آپ کو لیے چلیں گے پرشانت چناؤ کے پہلے کلسٹر لیڈر کی ذمہ داری بدلی گئی اور اپنے علاقے چھوڑ کر دوسری جگہ کی ذمہ داری دی گئی اس سے جرہ ڈکوٹ کریا ہمارے درشکوں کے لیے پرشانت دیکھیں لیلیت امومن بی جے پی میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو شیطر جو شیطر کا جو نیتہ ہے اسے وہاں کی ذمہ داری دے دی جائے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی لوپول رہ گیا ہو یا کوئی چوک ہو گئی اس چوک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی نے صدھار لیا ہے امومن ادھارن کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ کسی ایک نیتہ ہے بہت ساری نام آپ لے رہے تھے شیطر سے آتے ہیں دراصل اس کے ڈروبیکس یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے شیطر کے نیتہوں کا سمرتن کر سکتے ہیں اپنے نزدیکی لوگوں کو مدد پہنچا سکتے ہیں یا پھر غلط فیڈبیک بھی کینڈری نیترت کے پاس جا سکتا ہے یہ امومن ایسا بی جے پی کرتی نہیں یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ اسی شیطر کے نیتہ کو وہیں کے بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہم ادھارن کے طور پر اگر دیکھیں تو ویدھان صبح پربہاری لوگ صبح پربہاری یا دوسرے شیطر سے یا دوسری لوگ صبح شیطر کا نیتہ اسے بنایا جاتا ہے یا چناؤ پربہاری پردیش چناؤ پربہاری کسی دوسرے راجکہ ہوتا ہے اسے مدیہ پردیش کا یا کسی اور راجکہ چناؤ پربہاری بنایا جاتا ہے ہوتا عمومن یہی ہے اب ہم یہ کہیں کہ لالت غلطی صدھار لی حالانکہ کوئی بھی سیاسی دریئے نہیں کہے گا کہ ہم نے غلطی کی ہے وہ کہیں گے ہم باتیں ہم اپنے منترنا کرتے رہتے ہیں ہمیں جو بہتر لگتا ہے وہ ہم کرتے ہیں ہاں بی جے پی میں یہ ایک بات بہت اچھی ہے کہ اگر کہیں کوئی لوپ ہول یا کہیں کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہوتی ہے تو وچار منترن کے بعد لیلت وہ کرتے بھی ہیں اور یہ نظر آیا ہے ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا پرشانت اس تمام جانکاری کے لیے سنہیوگی پرشانت وستار سے جانکاری دے رہے تھے کہ کس طرح سے یہ کلسٹر لیڈر کے جو پرابہار ہے کیوں وہ یہ بدلے گئے ہیں کیوں یہ تبدیلی کی گئی ہے چرچہ چناؤ کی ہو اور بے وفائی ای وی ایم کی اس کا ذکر نہ ہو تو ماملہ چناؤی لگتا نہیں ایک طرف کانگرس لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں کو لے کر ایک جوڑ بتا رہی ہے لیکن ای وی ایم کو لے کر پارٹی بٹی دکھ رہی ہے گوڑن سنگھ ای وی ایم پر سوال اٹھاتے ہیں سکرننگ کمیٹی کی چیئر پرسن رجنی پارٹیل مدے سے کنارہ کر لیتی ہیں ادھر بی جے پی ای وی ایم کو لے کر کانگرس کو گھیر رہی ہے ای وی ایم پر کانگرس کے دگج نیتہ بیان بازی کر چکے ہیں پچھلے دنوں دگجی راجہ نے تو باقاعدہ پرس کانفرنس کر ڈیمو کیا اور ای وی ایم پر سوال کھڑی کیے ڈیگوڑن سنگھ نے سوفٹویئر کو لے کر سوال اٹھائے اور یہ تک کہہ دیا کہ کیا انجینئر کے ہاتھوں دیش کا لوگتندر سوپ دیا جائے ڈیگوڑن سنگھ کو سپورٹ کرتا تازہ بیان گوڑن سنگھ کا آیا ہے گوڑن سنگھ نے بی جے پی پر گمبھیر آروپ لگائے اور کہا ڈیگوڑن سنگھ نے بی جے پی نے ای وی ایم کے ذریعے چناؤ جیتا حالانکہ ای وی ایم کے مددے پر مدیپردیش کانگریس بٹی دکھی جب ای وی ایم کو لے کر سکریننگ کمیٹی کی چیئر پرسن سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ساپ کیا کہ کانگریس نے کبھی نہیں کہا کہ ای وی ایم کی وجہ سے چناؤ نہیں جیت پائے کانگریس نیتاؤں کے بیان کو نیجی بتا کر انہوں نے مددے سے کنارہ کر لیا ای وی ایم پر کانگریس کی جدہ رائے پر بی جے پی نے تنز کسا ہے ساتھ ہی اروپ لگایا کہ نیجی سوارت کے چلتے پوری پرکریہ کو کانگریس بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے پہلے کانگریس ہی ایک مت بولیں پر میں ایسا مانتا ہوں کہ کانگریس اپنے ورش نیترط پر ہار کا ٹھیکرا نہ فوٹے اس کے لیے سکرپ لکھتا ہے جس میں ای وی ایم کو ٹول کے طرح استعمال کرتا ہے چناؤں میں ہار کے بعد کانگریس کا ای وی ایم راگ جور پکڑتا ہے یہ تب ہے جبکہ اس مسئلے پر چناؤں آیوگ نے سب کچھ ساف کر دیا ہے کانگریس کے علاوہ عام آدمی پارٹی بھی جو سوال اٹھاتی رہی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جیت کے بعد یہ لوگ ای وی ایم پر کچھ نہیں کہتے ایسے میں بیان سیاسی ہے اور ان کا مقصد ای وی ایم پر اونگلی اٹھانے والے نیتہ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں جی اترازیت سندھیہ کے کانگریس چھوڑ کر بھاچپا میں جانے کے بعد کانگریس گوالیر چمبل انچل میں کھوکھلی ہو گئی ہے خبر یہ بھی ہے کہ کئی اور نیتہ بی جے پی میں شامل ہونے والے ہیں تو کیا لوگ سبح چناؤں کے لیے کانگریس میں کانگریس کے لیے امیدوار ڈھونڈنا مشکل ہوگا کیا بی جے پی کے لیے لوگ سبح سیٹوں کو جیتنا آسان ہوگا گوالیر چمبل انچل میں کانگریس کی راجنیتی میں زیادہ تر وقت سندھیہ پریوار کا رتبہ اور دب دبہ رہا ہے لیکن سال 2020 میں جو تیرہ دیتے سندھیہ جب سے کانگریس کا دامن چھوڑ بھاچپا میں شامل ہوئے تب سے کانگریس گوالیر چمبل انچل میں کھوکلی سی ہو گئی ہے چار سال کے درمیان گوالیر چمبل انچل میں ودھائک منتری پور ودھائک زلا جنپت ادھاکشوں سہیت پانچ سو سے زیادہ کا دعور نیتا اور ہزاروں کارکرتہ کانگریسی بی جے پی میں آ چکی ہیں بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ بچے ہوئے کانگریسی بھی جلد ہی بھجپا کا دامن تھامیں گے لہٰذا لوگ سبح چناؤں میں اب کانگریس میں چناؤں لڑنے لائک امیدوار بھی نہیں مل پائیں گے گوالیر چمبل انچل کی ودھائن سبح سیٹو پر سندھیا راج پریوار کا دب دبا قائم رہا ہے اس کے ساتھ ہی گوالیر چمبل انچل میں کانگریس کی راجنیتی جیویلاس محل سے ہی سنچالیت ہوتی رہی لیکن دوہزار بیس میں سندھیا نے بی جے پی کا دامن تھاما تو کانگریس سندھیا پریوار کے بینا دیران ہو گئی حالانکہ کانگریس نیتا مانتے ہیں کہ جو لوگ کانگریس چھوڑ بھاجپا میں جا رہے ہیں وہ اپنے سوارت کے لیے جا رہے ہیں جبکہ بیچار دھارہ سے جڑے لوگ آج بھی کانگریس کو مجبوط کرنے میں جھٹے ہیں گوالیر چمبل انچل کے سیاسی گلیاروں میں اس بات کی چرچہ ہے کہ لوگ سبھا چناؤں سے پہلے مورینہ کی کانگریس مہاپور اور کئی پارشد پورویدھائک اور قدعاور نیتا بھاجپا میں جانے والے ہیں اگر کانگریس چھوڑنے والوں کا عالم یہی رہا تو لوگ سبھا چناؤں میں پارٹی کے لیے امیدوار تلاشنا تیڑھی کھیر ہوگی سشیل کاشک نیوز 18 گوالیر